چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم بات کریں گے مجموعہ ذابطہ فوجداری کی دفعہ 160 کے بارے میں جس میں پولیس افسر کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی گواہ کو طلب کر سکتا ہے اور مقدمہ کے حالات و واقعات کے بارے میں تفتیش کر سکتا ہے اگر مجاز پولیس افسر تلبیدہ گواہ کو طلب کرنے کا نوٹس دے اور گواہ حاضر نہ ہو تو ایسے گواہ کے خلاف دفعہ 174 تازیرات پاکستان کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے اس ایکشن کو ریڈ اوٹ کرتے ہیں اور الفاظ پڑھتے ہیں دفعہ 160 پولیس افسر پاور ٹو ریکوائر اٹینڈنس او ویٹنسز گواہوں کو طلب کرنے کے بارے میں پولیس افسر کا اختیار ہر پولیس افسر جو اس چیپٹر کے تحت تفتیش کرتا ہو مجاز ہے کہ بزریہ حکم تحریری ایسے شخص کو اپنے روبرو طلب کریں جو اس کی یا کسی متصل سٹیشن کی حدود کے اندر ہو اور جو وصول شدہ اطلاع یا کسی بھی طرح سے مقدمے کے حالات سے واقف معلوم ہو اور ویسا شخص طلب کیے جانے پر حاضر ہوگا ادھر لفظ ہوا ہے شیل کا لفظ استعمال ہوا ہے جس پر اگر کوئی شخص کو طلب کرتا ہے پولیس افسر تو ایسے شخص کو حاضر ہونا لازم ہے اس دفعہ کے تحت تفتیش پر ممور پولیس افسر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان اشکاس کو جو اس کی رائے میں کسی جرم زیر تفتیش کے حالات و واقعہ سے واقف ہو انہیں طلب کرے ایسی طلبی پر طلبیدہ شخص حاضر ہونے کا پبند ہوگا طلبی صرف وہی افسر کر سکتا ہے جو تفتیش پر ممور ہو اگر کوئی ایسا پولیس افسر جو تفتیش پر ممور نہیں ہوگا کسی شخص کو طلب کرے تو اس شخص پر ایسے حکم کی پبندی لازمی نہیں ہے طلبی کا حکم تحریری ہونا چاہیے ورنہ ناقابل پبندی ہوگا ایسے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر حاضر نہ ہونے والے شخص کے خلاف زیرے دفعہ 174 تاظرات پاکستان مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے تاہم اگر حکم نامہ میں طلبی کی تاریخ اور مقام نہیں دیا گیا تو ایسا حکم غیر محصر ہوگا اگر عورتوں کو بلانا ضروری ہو تو ان سے ان کے گھروں میں جا کر تفتیش کر لینا زیادہ مناسب ہوگا تحریری حکم نامہ جاری نہ کرنا ایک بے ذابطگی ہے لیکن اگر کوئی شخص تحریری حکم کے بغیر حاضر ہو جائے تو اس پر حاضری یا شہادت میں کوئی فرق نہیں آتا مختلف ہائی کورٹس میں اس عمر پر اختلاف رائے رائے کہ اس دفعہ کے تحت کین اشکاس کو طلب کیا جا سکتا ہے بظاہر طلبی کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو مقدمے کے حالات سے کسی طور پر واقف ہو اور بل آخر مقدمہ میں بطور گواہ ان استقاسہ پیش ہوں چونکہ ملزم بطور گواہ ہے یعنی خود اپنا گواہ بن کر پیش نہیں ہو سکتا لہٰذا اسے طلب کرنا اس دفعہ کے دہرے سے باہر ہے یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی